بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا ایک عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ڈوبا ہوا واقعہ بیان کروں گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ شام کی طرف روانہ ہو گئے اور وہیں رہنے لگے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال ہمیں ملنا کیوں چھوڑ دیا جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی آنکھ کھلی تو کچھ بھی نہ دیکھا اور مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے کئی دن کی مسافحت تیہ کرنے کے بعد مدینہ منورہ پہنچے مسجد میں حاضری دی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچتے ہی گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے فرمایش کی بلال آج وہی آزان سنا دو جو سرکار کے زمانے میں سنایا کرتے تھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے معذرت کی کہ اب مجھ سے برداشت نہیں ہوگا لوگوں نے حسنین کریمین رضی اللہ عنہ سے کہلوایا اب انکار حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے لئے ممکن نہیں تھا لہذا آزان شروع کی تو اہل مدینہ رو پڑے دل کابو میں نہ رہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تازہ ہو گیا عورتیں بچے سب نکل آئے غم سے نڈھال بے قرار ہچکیاں بند گئی جب کہا اشہد انہ محمد الرسول اللہ تو لوگ چکھیں مار مار کر رونے لگے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی نظر ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھی ممبر خالی تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر موجود نہ تھے خالی ممبر دیکھ کر حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے ازان مکمل نہ کر سکے ہوش میں آئے تو اٹھے اور روتے روتے شام کی طرف روانہ ہو گئے یا اللہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جیسی محبت ہمارے دلوں میں بھی بھر دے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس قدر آشکے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تب ہی تو انہیں وہ مقام ملا جو کسی اور صحابی کو نہ مل سکا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹھنی پر سوار ہوں گے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کی محار پکڑے جنت میں سب سے پہلے داخل ہو جائیں گے